جب سرکار پہنچ گئے صدرہ پر رول بین میں موجود ہے سرکار نے فرمایا جبلی آگے چل عرض کی قولہ جبلی لَوْ دَنَوْتُ أَنْمِلَةَ اللَّهَ رَقْتُ حُزُورٌ میری انتیاہ ہو گئی ہے اب اگر ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا مجھے صدرہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ رول بین میں اللہ میں اس ملقی نے لکھا دیگر علماء نے بھی لکھا بولو سبحان اللہ جبلی لوگ کے آج کی حضور آگے نہیں بڑھ سکتا امام احمد رضا جوم اٹھے فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو تصفر میں جاؤں نہ بولو سبحان اللہ تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو جبلی تو قدم بھی دیکھتے تھے گئے سرکار کے چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے حضرت جبریل حسرت سے دیکھ رہے تھے واہ سرکار کو رب نے کیا شان اطاف فرمائی ہے کہ میں فریشتوں کا امام ہوں میرے مقام کی یہاں انتہا ہو چکی سرکار تو ابھی بھی آگے جا رہے ہیں اب دیکھو حضرت جبریل میں آپ سے کیسی محبت کرتے ہیں جب سرکار آگے بڑھنے لگے نا تو جبریل سے پوچھا تو بجھو رکھنا جبریل کوئی مراد چاہتا ہے تو بول دے اللہ کی بارگاہ میں پوری کروا دوں کوئی تمنا ہے تو بول اللہ کی بارگاہ میں پوری کرا دوں رول بیان میں موجود حضرت جبریل نے عرض کی یا محمد میں پاہ الفاظ نہیں جبریل بھی تو عاشق کوئی امام ہے نا جبریل جانتے ہیں کہ اللہ کے ابھی برازی کس میں ہوتے ہیں اللہ کا بھی برازی ہوتے ہیں جب ان کی امت سے پیار کیا جائے تو جبریل نے بھی کیا عرض کی کوئی اور تمنا نہ کی جب سرکار نے فرمایا جبریل کو تمنا ہے تو بول اللہ کی بارگاہ میں پوری کروا دوں جبریل امین نے عرض کی یا محمد ہے وہ ساتھ جس کو اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ شان اور عزمت عطا فرمائی صلی اللہ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ دعا کر دیجئے ان ابسط جناحی علی الصراط لئمت کا کہ یا رسول اللہ اے امت یہ غور کرو اے امت یہ غور کرو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے برسے پوچھا میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ شان عطا فرمائے کہ میں آپ کی امت کے لیے پول سرات پر اپنے پروں کو بچھا دوں حتی یجوسو علی تابکہ آپ کا امتی پول سرات پر میرے پروں پر سوار ہو کر پار کر جائے یہ ہے میرا آقا کی شان جبریل کی التجاہ دیکھو ہم نے کیا مصطفیٰ سے وفا کی ہماری کیا ہم نے کچھ نہ کر سکے میرا آقا کریم علیہ السلام حضور السلام نے جب جبریل سے پوچھا تو جبریل بھی تمنا کہتے یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے یہ شان دے کہ پول سرات پر اپنے پروں کو بچھا دوں تاکہ آپ و امتی میرے پروں پر اپنے پول سرات کو پار کر جائے لیکن عالی حضرت بھی تو عالی حضرت ہے نا کہتے ہیں حضور مجھے قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھ چاہئے پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں پر پر کو خبر نہ ہو پھر عالی حضرت کا اعتماد دیکھو اب آپ کو بتا ہے پول سرات بال سے زیادہ باریک کسے کبھی بال دیکھو اپنا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور یوں شیپ میں بنا ہوئے نیچائی کی طرف ٹھیک ہے ان عالی حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے عالی حضرت سے پوچھے حضور وہاں چلنا مشکلہ آپ وجد کریں گے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہیں وجد کا معنی جھومنا ہوتا ہے اتنی باری چیز پر چلنا مشکلے پاؤں رکھنا مشکلے جھومیں گے کیسے تو بلا تمثیل چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب اس کو چلنے نہیں آتا میرا آقا نے کتنی محبت کی ہم سے آج کی رات مصطفیٰ سے وفا کا وعدہ کر کے جانا میں کہتا ہوں آپ کے بچے بھی چلے جائیں تو چھوڑ دینا بچوں سرکار گداما نہ چھوڑنا یہ جملہ سننا چھوٹا بچہ دیکھے آپ نے جس کو چلنے نہیں آتا چن مہینوں کا ہوتا ہے لیکن ماں چلنا سکھاتی ہے نا سکھاتی ہے تو کیا کرتی ہے کمرے میں دیوار کے کونے پر بچے کو چھوڑتی ہے اور ماں دوسری طرف بیٹھ جاتی ہے پہلے تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے بچے کو چلانے سکھاتی ہے پھر کیا کرتی ہے ہاتھ چھوڑتی ہے اور بچہ ایک طرف ہوتا ہے ماں دوسری طرف ہوتی ہے پھر بچہ لڑک لڑکے آنا شروع ہوتا ہے ماں کہتی ہے یا اللہ بچا لے میرا بچہ گرے نہیں بچا لے میرا بچہ گرے نہیں اور پھر ماں کی دعا کی برکت سے بچہ گرتا نہیں گرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں بلا تمثیل قیامت کے دن جب سرکار کا امتی بلے سرات پر قدم رکھے گا تو میرا آقا دعا کریں گے رب سلم اے اللہ میرے غلام کو گرنے سے بچھا لے میرے غلام کو گرنے سے بچھا لے میرا امتی بلے سرات پر گرے نہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں جب ماں کی دعا بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے تو بیٹا گرتا نہیں مصطفیٰ کی دعا ہوگی تو امتی کیسے گر جائے گا مصطفیٰ کی دعا ہوگی مصطفیٰ کی دعا ہوگی مصطفیٰ کی دعا ہوگی مصطفیٰ کی دعا ہوگی مصطفیٰ کی دعا ہوگی